امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس دیلاویز دیلاویز ایک پاکستانی ٹیلیوین دراما سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اسے مدیہ شاہد نے لکھا ہے مظہر موین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں اصفر احمان، کنزہ حاشمی، آفان وحید، سیمی راہیل اور کاشف محمود شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل اکتالیس اکسات ہیں اسٹرامے کا پریمیر چھے مئی دوہزار بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط دس جون دوہزار بائیس کو نشر کی گئی نمبر نو چودریان سنز چودریان سنز دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی رومانوی فیملی رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، آئیزہ خان، سہیل احمد، عرصہ غزل، مدیہ رزوی، آسمہ ابباس، یاسیر نواز، بینش چوہان، نور الحسن اور شگفتہ اجاز شامل ہیں اسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل تین تیس اکسات ہے اسٹرامے کا پریمئر تین اپریل دوہزر بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط پانچ مئی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر آٹھ حبس حبس درامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپریڈ ڈرامے اے مشتے خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیریل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئشہ ساکب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے آئشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے مسدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے آلیا مخدوم نے اسے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے نمبر سات مشکل مشکل ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اسے عدیل رزاق نے لکھا ہے مرینہ خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں سبور علی خوشحال خان اور زینب شبیر شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل 49 اقصاد ہے اسلامی کا پریمئر 23 جولائی 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط 4 ستمبر 2022 کو نشر کی گئی نمبر چھے بختاور بختاور ایک پاکستانی ٹیلیویین سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اسلامی کا پریمئر 17 جولائی 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسلامی میں یمنا زیدی کو ایک نوجوان لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے اسلامی کے اب تک چھے ایک ساتھ نشر ہو چکی ہے نمبر پانچ ہم تم ہم تم 2022 کی ایک پاکستانی رمضان خصوصی ٹیلیویین رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے سائمہ اکرم چودری نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آہد رضا میر، رمشا خان، جنیر خان اور سارا خان شامل ہے اسلامی کی ٹوٹل اکتیس ایک ساتھ ہیں اسلامی کا پریمیئر تین اپریل دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط تین مئی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی یہ سیریز ایک محلے کے دو گھروں کے گد گھونٹی ہے جہاں ایک گھر میں ذہین لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے گھر میں اچھے اخلاق والے لڑکے ہیں میرے ہم نشین میرے ہم نشین دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جسے مصبہ علی سید نے لکھا ہے علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں حبا بخاری، احسن خان، شہزاز شیخ، مومنہ اقبال اور مومن خالد شامل ہیں اس سیریز کو پختونوں کی دھکیاں نوسی، تصویر کشی کی وجہ سے تنکیر کا سامنا بھی کرنا پڑا اسٹرامے کی اب تک 38 اقصاد نشر ہو چکی ہیں اسٹرامے کا پریمیر 6 مئی 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا سنگے ماہ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیخ سپیر کے ہیملے سے متاثر ہو کر مصطفی آفریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائلیکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کا گلد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان حلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ غاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم، سانیہ سعید، نمان اجاز، سمیہ ممتاز، ہانیہ آمر، کبرہ خان، زاویار نمان اجاز اور امیر رانہ شامل ہے یہ سیریل آتیف اسلم کی ٹیلیویئن اداکاری کی شروعات ہے جو حلمت خان کا مرکزی کردار ادا کرے ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل چھبیس اکسات ہیں اسٹرامے کا پریمئر نو جنوری دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط تین جولائی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر دو کیسی تیری خودگرزی ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی کہانی رومینس، سسپینس اور جذبہ سے برپور ہے ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی مہک کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں ہی مہک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے شمشیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے سخت خلاف ہیں مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کہانی ہے ڈرامے میں مرکزی کردار دریفشاہ سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں ناظرین دانش تیمور اور دریفشاہ سلیم کے درمیان ایک نئی ہونسکرین جوڑی کو دیکھیں گے نمبر ایک میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزان ناصب نے سکس سگما پلس کے تحت پرڈیوز کیا ہے اسے قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کا پریمیر تیج دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید، حانیہ آمر، سبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر، ہیرہ عمر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رزا نے لکھا ہے اور اسلامی کی اب تک انتالیس اقسات نشر ہو چکی ہیں اسلامی کی آخری قسط بائیس ستمبر دوہزار بائیس کو نشر کی جائے گی میرے ہمسفر ایک یتیم لڑکی حالہ کے گرد گھونٹی ہے جس کے ساتھ اس کی نانی کے گھر میں برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملت سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بچ سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس سیریز کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے اور اس نے پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نپال میں بہت مقبولیت حاصل کی ہے حمزہ اور حالہ کی کمیشتری کو شائع کی نے بے حد پسند کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مذہو لیں شکریہ